موسیقی 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 دماغ پھر سے چارج ہو جاتا ہے اگلے دن کے لئے اب ہم یہ بات کرتے ہیں کیا ہم اپنی آنکھیں کھول کے سو سکتے ہیں اگر ہم بات کریں ہیومنز کی تو ہیومنز آنکھیں کھول کے نہیں سو سکتے ہیں ایسا کیوں؟ کیونکہ ہمارے سونے کا زو میکنیزم ہے وہ بہت زیادہ ریلیٹڈ ہوتا ہے ہماری آنکھ بند کرنے سے ہیومنز سوتے اس لئے ہیں کیونکہ ہماری باڈی میں پینل لینڈ ہوتی ہے اور پینل لینڈ سے ایک میلٹونن نام کا ہرمون نکلتا ہے جو ہماری باڈی کو ریشٹ اور سلیپ میں لے کے جاتا ہے اب جب ہم اپنی آنکھ بند کرتے ہیں تب ہماری باڈی میں کسی بھی طریقے کی لائٹ پاس نہیں ہوتی ہے اور جب ہماری باڈی میں کسی بھی طریقے کی لائٹ ہماری آنکھوں سے نہیں جاتی ہے تب ہمارے برین کو یہ سگنل ملتا ہے کہ اب سونے کا ٹائم آ گیا ہے اسی وقت میلٹونن نام کا جو ہرمون ہے وہ ریلیز ہوتا ہے پینل لینڈ سے اسی لئے آپ کے ساتھ ایسا ہوتا ہوگا کہ جب آپ رات میں فون کا یوز کرتے ہیں یا کسی بھی سکرین کے سامنے رہتے ہیں تو شروعات میں جو نید آتی ہے وہ دھیرے دھیرے نہیں آتی ہے جب آپ کی آنکھوں کے سامنے سکرین ہوتی ہے کیوں؟ کیونکہ جب تک آنکھوں میں لائٹ جاتی رہے گی تب تک میلٹونن کا ریلیز نہیں ہوگا اور اگر ہوگا بھی تو وہ اس اماؤنٹ میں نہیں ہوگا جس اماؤنٹ میں ایمپورٹنٹ ہوتا ہے آپ کو سلیپ ملے جانے کے لیے تو ساید ہیومنس کے لیے ایسا پوسیبل نہیں ہے آنکھ کھول کر سونا پر کیا ایسا کسی بھی سپیسیس کے لیے پوسیبل نہیں ہے اب اینیملز کی ایسی سپیسیس جو ایسے ایٹماؤسپیر میں رہتی ہیں جہاں پر لائٹ نہ ہو تو ہو سکتا ہے وہ آنکھیں کھول کے سو سکیں کیونکہ آنکھیں کھلنا یا آنکھیں بند ہونا سلیپ کا کوئی بھی کنیکشن نہیں ہے ی ایسی کسی بھی جانے کے لیے بلو ویلز بلو ویلز اپنی آنکھے کھول کے سوتی ہیں اور ایسی کئی ساری مچھلیوں کی فشیش ہے جو اپنی آنکھیں کھول کے سوتی ہیں اگر ہم بات کریں بلو ویلز کی تو بلو ویلز اپنی آنکھیں کھول کے اس لئے سو پاتی ہے کیونکہ وہ ایک میمل ہے اور mammals فس نہیں ہوتی ہیں تو سنس وہ ایک mammal ہے تو ان کو swim کرنے کے لیے ان کی body میں swim bladder نہیں ہوتا ہے تو ان کو contusionlessly جگتے رہنا ہوتا ہے swim کرنے کے لیے اگر ہم بات کریں swim bladder کی تو میں آپ کو وہ بھی explain کر دیتا ہوں جو فس کی اسپیسیز ہوتی ہیں ان کے اندر ایک swim bladder نام کیا organ ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ پانی میں تیرتی رہتی ہیں تو جو original فس کی اسپیسیز ہوتی ہیں ان کے اندر یہ چیز ہوتی ہے جس سے وہ بھوڑی طریقے سے سو سکتے ہیں اپنے دماغ کو بند کر سکتے ہیں اور وہ پھر بھی ڈوبیں گی نہیں لیکن ایسے animals جو پانی کے اندر رہتے ہیں پر وہ فس کی اسپیسیز نہیں ہیں ان کے اندر swim bladder نہیں ہوتا ہے جیسے کی whale تو whale کو جندہ رہنے کے لیے جس سے وہ ڈوبیں نہ پانی میں continuously جگتے رہنا ہوتا ہے تو دماغ کا ایک حصہ چاہے وہ left hemisphere ہو یا right hemisphere ہو ان دونوں میں سے کوئی بھی ایک حصہ ایک سمیں کے لیے بند ہو جاتا ہے یعنی ہی rest میں چلا جاتا ہے اور ایک حصہ active رہتا ہے جس سے دماغ تھوڑے تھوڑے time interval میں rest کر لیتا ہے اور whale آنکھ کھول کے بھی سو سکتے ہیں اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ نیا جانمی کو ملا تو پلیز نیچے comment لکھ کے ضرور بتائیے اس ویڈیو کو share کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے family members کے ساتھ تاکہ اس چینل کی reach بڑھے اور دوسرے لوگ تک یہ ویڈیو پہنچیں آپ کا اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے بہت بہت دانیواد موسیقی